اسلام علیکم آج ہم یہ میوزک لائٹ ہے جو یہ گھاڑی میں انسٹال کرنے لگے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں آپ کو بتائیں گے یہ کس طریقے سے انسٹال ہوگی کیسے ہوگی یہ تقریباً ہر گھاڑی میں انسٹال ہو سکتی ہے یہ نہیں کہ صرف یہ کرولا میں ہوگی اور باقی کسی گھاڑی میں نہیں ہوگی یہ یونیورسل لائٹس ہے جس مرضی گھاڑی میں انسٹال کر لیں آپ نے سیٹوں کے نیچے تار کس طرح سے لے کے جانی ہے دھو لائٹیں فرنٹ سیٹوں کی بیک سائیڈ پر لگیں گی اور آپ نے ایک چیز کا تیارت کرنا ہے کہ آپ نے سیٹ کی سائیڈ سے جبھی آپ کو دیکھا ہوگا جو سیٹ کی ریلنگ ہوتی ہے اس کے نیچے سے تار گزارنی ہے کیوں نہ کہ آپ سیٹ کی سائیڈوں سے گزاریں ویسے ہی تو تار کٹنا جائے اور آپ نے اتنی تار رکھ نہیں ہے کہ پیچھے سیٹ کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو اسے وہ تار کو کھچاؤنا پڑے سیٹ کے اندر نیچے کی طرف سپرنگ ہوتے ہیں یا آپ کو جو نظر آ رہے ہیں انہی کے اندر انہیں پسا دیں یا وہ ٹائی کلپس ہوتے ہیں میں نے تو اسی طرح انہیں پسا دیا تھا اب یہ رائٹ سیڈ کی لائٹ تھی اب یہ لف سیڈ کی لائٹ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کس طریقہ سے گزاری ہم نے اس ریلنگ کی سائٹ سے گزار نہیں ہے اگر آپ اوپر سے گزاریں گے تار کٹ سکتی جب آپ سیٹ آگے پیچھے کریں گے تو اس دوران یہ تار وائر کٹنے کا خطرہ ہے آپ اسی طرح کنسول کے نیچے سے سائٹوں سے ہاتھ سے آپ کر سکتے ہیں اندر ایزی لی ہوتا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ اس کی لیپ سیڈ کی سیڈ کے نیچے ہم یہ تار لگانے لگے تھے اب یہ فرنٹ لیپ سائٹ پہ ہے اسے سمد بون لے لی جگہ جہاں اسے پیسٹ کرنا ہو ہلکی ہلکی سمد بون لگائیں تھوڑا سا اسے خوشکونے کا ٹائم دیں اور اسے اس کے بعد اسے پیسٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اگر کسی بھائی کو چاہیے ہو تو وہ ان سے رابطہ بھی کر سکتا ہے ہمارا رابطہ نمبر ہے 0307 7679851 یہاں گاڑی میں ایمبرنس لائٹ لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہمیں کنیکشن کنیکشن ہمیں یہی سے مل گیا یہ بیسیکل ایمبرنس لائٹ لگی ہوئی تھی اب اس میں ہم ایڈموسٹر لائٹ جو سیٹوں میں انسٹال کی جاتی ہے دروازوں ڈیش بورڈ کے نیچے اور سیٹوں کے نیچے اسے بیسیکل تو ایڈموسٹر لائٹ بولتے ہیں ہم نے اپنے ٹیٹل میں اسے لکھا ہے کہ ڈسکو میوزک لائٹ تو آپ پارکنگ لائٹ کا کوئی بٹن فوگ لائٹ کا لگا ہو اس سے بھی آپ کرنٹ لے سکتے ہیں پارکنگ کا تو بیسیکل رات میں ہی یوز ہوتی ہے رات میں ہی اسے لگانے کا لائٹ نظر آتی ہے تو پارکنگ ہون ہوتی ہے تو ڈریکٹ لگانے سے بہتر ہے کہ آپ اسے پارکنگ کے ساتھ ہی کرنٹ دے دیں ہمیشہ فوگ لائٹ لگی ہوتی ہے اس میں ریڈ کلر گتار ہوگی ایک بلیک کلر گتار ہوگی اس کی بھی ریڈ کلر گتار ہوتی ہے پاور کی اور ڈریکٹیو ارث ہوتا ہے انہیں جوائنڈ کر دیں جس طرح یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں فوگ لائٹ کا بٹن لگا ہوا ہے یہ سائیڈ میر بٹن کے ساتھ یہاں سے بھی کنیکشن لگ سکتے ہیں یہ اس کا ریموڈ کی جس سے آپ ریموڈ کی رینج کور ہوتی ہے وہ ہے اسی طرح یہ یہ لائٹیں لگ گئی ہیں یہ دیکھیں اسے ہم میوزک کے ساتھ آپ کو چلا کے دکھائیں گے یہ کس طرح سے کام کرتی ہیں یہ دیکھیں یہ آپ یہ اس ڈرائیڈ سائٹ سے ہی آپ کر کے اسے کلک کریں گے تو یہ اس کے کلر چینج ہوں گے کیونکہ اس کا وہ ریموڈ کا سنسر لگا ہوا اس طرف دیکھیں آپ جو مرضی کلر لگا لیں یہ دیکھیں یہ ہمیں اورنج کیا ہے یہ ریڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ ریڈ ہو گیا ہے نیچے چار پانچ بٹن ہے جس پہ یہ میوزک کا نشان بنا ہوا ہے اسے آپ کر دیں گے تو یہ جیسے جیسے میوزک کی دھمک بیس تربل اسے ملے گی یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر میں یہ بلیو کلر میں یہ اورنج کلر میں اسی طرح ہماری ویڈیو مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ پھر نئی کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ اس پہ یہ دیکھیں ڈیموستر لائٹ بھی لگی ہوئی ہے ایمبریزن لائٹ دروازوں میں یہ پہلے کی لگی ہوئی تھی یہ ہم نے نہیں انسٹال کی ہماری اس کے مطلع کو ہمارے چینل پر ویڈیو پڑھی ہوئی ہے ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک ضرور کیجئے گا انشاءاللہ پھر نئی کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اب تک ہمیں اجازت دیئے دے دیئے اللہ حافظ